مومنین یہ سورہ حج کا سلسلہ جاری اور ساری ہے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ اکتالیسی آیت ہے فورٹی فرسٹ اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قیام کریں اور زکاة ادا کریں گے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے تو اس آیت کے بحث ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے کیا صرف اس وقت کے مومنین کے لئے آئی ہے یا تا قیمت تک کے مومنین کے لئے آئی ہے آئیت ایک فرقہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہے کہ صرف وہ جو جو اس وقت کے جو مومنین تھے مہاجر و انصار ان کے لئے آئیت آئی ہے کیونکہ انہوں نے کچھ اختیار قائم بھی کرا تھا لیکن جو میزان نے بیان کرا ہے میزان نے کہا کہ آئیت تا قیمت کے مومنین کے لئے ہے کیا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ جس سوسائیٹی میں رہے ہیں جس معاشرے میں رہے ہیں وہاں پر وہ نیکی کر سکیں وہ نماز پڑھ سکیں نماز کو قائم کریں زکاة ادا کریں اور اچھے کاملوں کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور انجام اللہ کے اختیار میں ہے انجام اللہ کے ہی اختیار میں ہے تو یعنی ہر جگہ جاں مسلمان ہو ایک اپنی سوسائیٹی قائم کریں اپنے حساب سے جس میں کے آپس میں مل جل کے وہ اسلامی معاشرہ پیدا کریں اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور اور عمر بن معروف کریں اور نائم بن منکر کریں تو یہ ہر وقت کی کوشش ہے کہ یہ سا ہو جائے وہ یہ قائمت تک کے لئے اس طرح کے معاشرے کی ضرورت ہے اب ہو پایا نہ ہو پایا یہ الگ بات ہے لیکن کوشش ہمیشہ رہے اپنے حساب سے اپنے میار سے کرتا رہے انسان اپنی سوسائیٹی بنا ہے تاکہ ایک دوسرے نماز کو قائم کرے زکاة دے اور نیک کاموں کا عمر کرے برائی سے روکے یہ ہماری سب کی فرض ہے اپنی کمیونٹی بنا ہے مسلم کمیونٹی ہر طرف کوشش اپنے حساب سے جاری رکھیں مکہ میں سرکار تھے تو ان کی ایک الگ کوشش تھی مدینہ میں سرکار نے حکومت بنائی تو وہ ایک میار تھا اس کی صحیح جو یہ اس آیت کے بارے میں امام محمد باقی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام کہ یہ آیت خصوصا امام مہدی علیہ السلام کے لئے اور ان کے حساب کے لئے کہ جو واقعی میں اس دنیا کے اندر جس عدل اس دنیا کو عدل سے بھڑ دیں گے اور یہاں پر کفر نفاق ختم کر دیں گے تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آئیں اور وہی کریں گے اور ہم تو بیٹھے رہے ایسا نہیں ہے ابھی آپ اپنی طرف سے اس میں کوشش کریں اپنی سوسائٹی کے معاشرے کو اسلامی کی بنائیں اپنی حساب سے کوشش کریں یہ نہیں کہ اب اس میں بھی ایک ہے ایک مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کے جہاں کی جو گورنمنٹ وہ غیر اسلامی ہے تو آپ کیا کریں گے وہاں تو آپ اپنے حساب سے اپنی سوسائٹی بنائیں تاکہ اپنے معاشرے کے اندر آپ اسلامی ویلیوز قائم رکھیں آپ اسلامی ویلیو قائم رکھ کر حالانکہ جو کہ گورنمنٹ کے لاہ کو بریک نہ کریں آپ سارے سارے مراجعہ کا فتوہ کہ آپ گورنمنٹ کے لاہ کو بریک نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ وہ آسانی کی راستہ چاہتا ہے تو آپ کو چاہیے جو بھی گورنمنٹ لاہ کے جیسے آپ یہاں رہتے ہیں اٹلانٹا میں رہتے ہیں آپ اپنے گورنمنٹ کے لاہ بھی آپ قائم رکھ سکتے ہیں اور اپنے اسلامی معاشرہ بھی آپ چلا سکتے ہیں لیکن جو اسلامی حکومت کی بات ہے تو وہ اسلامی جہاں ملک ہے افلیت کا بھی یہی حکم ہے جب امام ازمہ آئیں گے تو وہ بات لگے لیکن ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرہ ایسا تیار ہو کہ جب امام ازمہ آئے تو ہم کو ان کی نصرت میں مشکل نہ آئے ہم ان کے ناصرین میں کہلائیں اب اس میں عمر بن معروف و ناہی بن منکر کی بارے میں کافی حدیث ہیں میں تھوڑی سی کچھ پڑھ دیتا ہوں کہ کسی نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار سب سے نیک کے عام کیا ہے سرکار نے فرمایا کہ جو تم میں سے عمر بن معروف ناہی بن ملکر کے بارے میں کیا کہا کہ سارے جتنے عمل ہیں ان کو اس میں آپ جہاد نہیں رکھ لیں وہ سب کے سب عمر بن معروف و ناہی ملکر کے مقابلے میں اسے ہیں کہ لواب دہن اور ایک بڑا سمندر سارے عمل جہاد ملا کے بھی لواب دہن کے برابر ہیں اور عمر عمر بن معروف ایک سمندر کی طرح ہے اتنی بڑی عظمت ہے کیوں ہیں اسی عظمت اگر عمر بن معروف نہ کریں گے تو ہم لوگ دین سے غافل ہو جائیں گے اگر آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی ویولیز چھوڑ دی جو کہ بہت آسان نے آج کل کا معاشر آپ کا معلوم کیسا ہے ہم نے اگر اپنے اسلامی کو اسکول قائم نہ کرے ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں کہ اسلام پر کیسے چلنا اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے تو ہم لوگ مکسنگ پارٹ میں مکس ہوگے ختم ہو جائیں گے مکسنگ اب ہی طریقہ ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے ایک مثال پیش کی جاتی ہے سرکار کے پاس ایک جوان آیا سرکار کے پاس جوان آکھ کہنے لگا کہ مجھے زنا پسند ہے جوان تھا اور اصحاب بیٹھے تھے ان کو غصہ آگیا اصحاب کو کہا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے سرکار سے غصہ نہیں کر سرکار کہ تم پسند آگیا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کو زنا کر تو بلا نہیں نہیں پھر سرکار خاموش ہو گئے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کو زنا کر نہیں نہیں وہ شرمین دا ہوا سرکار نے پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کری اللہ سبحان اس کے دل کو پاک کر دے میرا اور اس کے گناہ کو بخش تھے اور اس کو ہر طرح کی فہاشہ سے دور رکھ اس کے بعد وہ شخص اتنا نیک ہو گیا تو اس طریقے سے عمر بن معروف سرکار نے کرا نرمی کے ساتھ اور سمجھا کے اس کے بعد کیا اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور ثمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلا گیا اور ابراہیم کی قوم اور لوت کی قوم نے بھی اور اصحاب مدین نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلا گیا پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی اور پھر اپنی گرف میں لے لیا دیکھو کہ میرا میری عقوبت کیسی تھی تو اللہ سبحان تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم جھٹلا گئے ہو تو اس سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلا یا تیغمی نوح علیہ السلام کو اور عادر ثمود نے جھٹلا آیا اور حضرت ابراہیم قوم نے حضرت لوت قوم نے جھٹلا آیا اور مدین کے لوگوں نے جھٹلا آیا اور موسیٰ کو جھٹلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی اور بعد میں ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تو اللہ کیا ڈھیل ہے تاکہ دو طرح کے ڈھیل ہے کیوں ڈھیل کیوں ہے نکوگاروں لئے ڈھیل اس لئے کہ تاکہ توبہ کر لیں اور آگے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں گناہ گاروں کے اور آگے بڑھ جائیں تاکہ پھر ان کے پاس اللہ کے پاس جانے کے وقت کوئی حجت نہیں رہے اس کے بعد یہ آیات ہے فَقَعَيِّم مِن قَرِيَتٍ أَحَلَقْنَهَا وَهِيَ ظَالِمَتٌ فَهِيَ خَعَوِتٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِعِرِم مُعَتَّلَتِم وَبِعِرِم فَقَعَيَّ مِن قَرِيَتٍ اَحَلَقْنَهَا وَهِيَ ظَالِمَتٌ فِهِيَ خَعَوِتٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِعِرِم مُعَتَّلَتِم وَقَسْرِم مشید بہت تیرے بہت تیری بستیاں ہیں جنہیں ہم نے حلاق کر دیا جو کہ ظالم تھی اور اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں کوئے پیکار پڑے ہیں اور مضبوط محل بھی ویران ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ایسی بہت سی بستیاں جنہیں ہم نے نیسو نابوت کر دیا کیونکہ وہاں کے رہنے والے باشندے ظالم تھے اور ان کی دیوار ان کے چھتوں پر گری پڑی ہیں یعنی کہ دیوار چھتیں گر گئیں کیونکہ لوگ مر چکے تھے تو جب لوگ مر گئے تھے تو دھیرے دھیرے چھتیں گر گئیں اور دیواریں چھتوں پر گر گئیں اور جب لوگ ہی نہیں رہے تو کوئے بھی ویران ہو گئے اور جو مضبوط محل تھے وہ بھی ویران ہو گئے سب بھی ویران ہو گیا کیونکہ لوگ ہی نہیں رہے اللہ تعالی نے اس کی پہلے کی آیت میں بتایا اللہ نے کس طرح سے اللہ سبون دور آت کو نے اس تو نابوت کر دیا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سمود کے مکان ہیں آج آپ بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کس طریقے سے سمود نے اپنے مکان بنایا تھے پہاڑوں تراش تراش کر پورے کے پورے شہر بنایا تھے تو بلکل ویران ہو گئے تو کوئے بھی ویران ہیں بڑے بڑے مہل ہیں وہ بھی ویران پڑھیں تو اس کے اندر جو کہ مولا فرماتے ہیں کہ کوئے سے کیا مراد ہے ویران کوئے سے کیا مراد ہے تو ویران کوئے سے مراد ہے خاموش امام خاموش امام جس کے پاس کوئی جاتا نہیں ہے وہ خاموش امام اس کوئے سے مراد ہے اور اور مضبوط محل جو آئے یہاں مضبوط محل سے بولتا امام ہے جس کی بات لوگ سنتے ہیں مضبوط محل سے یہ مراد ہے کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جس سے وہ سمجھ سکتے یا ایسے کان ہوتے جس سے وہ سن سکتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو اتنی مثالیں دے دی کہ اس طرح سے ہم نے بستیوں کو خلا کر دیا بستیاں سونی پڑی ہیں تو پھر اللہ نے کہا کہ تم نے زمین میں سیر نہیں کری تاکہ تم کہ تمہارے جو دل ہیں وہ سمجھ سکتے یا ایسے کان ہوتے جس سے وہ سن سکتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں تو دل سے کیا مراد ہے دل سے مراد ہے ہماری روح ہماری ہمارے سوچنے کی طاقت تو اللہ سمجھ سکتے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں یعنی ہماری سمجھ ہماری روح وہ اندھی ہوتی ہے تو کیا اللہ نے کہا تم یہ دیکھتے نہیں تم نے کس طرح سے جو پہلی دنگی تھی کس طرح سے یہاں سے واپس چلے گئیں سونی پڑی ہیں بستیاں اجاڑ ہو گئیں تم بھی اسے نصیحت لو کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے تم نے اللہ کی تاعت کری وہ لوگ نافرمان تھے تو ان کا یہ انجام ہوا تم لیکن اللہ نے کہا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتے دل اندھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ ان کا کیا انجام ہوتا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اس کی دل کی آنکھ کو کھول دیتا ہے جس سے وہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس سے چھپی بھی ہوتی ہے جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اس کی دل کی آنکھ کھول دیتا ہے جس سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو گئے دوسروں سے چھپی رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان میں لائے وہ مردہ ہیں اور جو باعی ایمان وہ زندہ ہیں جو مومین ہوتا ہے اور جس کی آنکھ کھولی ہوتی ہے وہ اسی چیز دیکھتا ہے جو دوسروں سے چھپی ہوتی ہے وہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو دوسری نہیں دیکھتے ہیں اب مومینین کے بھی درجات ہیں کہ کون سے لیول کا مومین ہے ہر ایک کو ہر چیز نہیں دیکھتی لیکن جو عرفہ ہوتے ہیں جو کہ علماء ہوتے ہیں جو کافی سلوک میں آگے بڑھے ہوئے ہیں تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے ہیں جو ان کو چیزیں دکھائی دیتی جو ہم کو نہیں دکھائی دیتی انسان کے چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کی روحانیت کتنی ہے اور اس کی کیا گناہ ہے چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں آپ ہم کو نہیں دکھتا ہو یا ان کو رات کے خواب ہمیں وہ چیزیں دکھ جاتے ہیں جو ہم کو نہیں دکھتی ہیں آگے کے خبریں مل جاتی ہیں ان کو تو یہ چیزیں ہیں جو جو ان کو جو دکھتی وہ ہم کو نہیں دکھتی ہیں اور بھی بہت دکھتا ہوں جس کا جتنا روحانی سفر ہے اس کو اللہ اتنا دیتا ہے اور اتنا دکھاتا ہے اور اس کا ایمان اتنا اور مضبوط کرتا ہے اللہ ہم کو بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھ کو کھولے تاکہ ہم وہ چیزیں دیکھیں جو دوسرے طور پر نہیں دیکھتے ہیں انہیں مثال کے طور پر ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو کہ عام آدمی ہوتا ہے وہ کوئی دنیا کی مشہور خوبصورت کو دیکھ کے سوچے گا ہاں کتنی خوبصورت ہے لیکن اگر کوئی مومن ہو عارف ہو اگر غلطی سے اس کی آنکھ اس پر نظر پڑ جائے تو وہ کچھ اس پر اور کچھ دیکھے گا جو دوسرے دیکھے خوش ہو رہے تھے اور وہ اپنا مو پھیر لے گا کیونکہ اس کو وہ دیکھ گیا جو لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے کاش ہم کو وہ دیکھتا ہے تو ہم بھی حسن نہیں کرتے تو ان لوگوں نے تقوہ زیادہ حسن ہو جاتا کیونکہ ان کو وہ چیز دیکھتی جو ہم کو نہیں دیکھتی ہے ویستعجلونکا بالعداب واللئی یقلف اللہ بعدہو وین یوما عند ربکا ویستعجلنکا بالعداب فلن یقلف اللہ بعدہو ویستعجلنکا بالعداب واللئی یقلف اللہ وعدہو ان یوما عند ربکا کالف سنتم ممات قدون اباو پڑنا پڑے گا یہ مشکل آیات ہے یہ ویستعجلنکا بالعداب فلن یقلف اللہ وعدہو ان یوما عند ربکا کالف سنتم ممات قدون یہ لوگ آپ سے جل عذاب لانے کا متعلوہ کر رہے ہیں اور اللہ ہرگز وعدہ خلاف نہیں کرے گا اور ایک دن تمہارے رب کے نزدیک ہزار سار کے برابر ہے جسے تم شمار کرتے ہو ہر وقت ہر پیغمبر سے یہی ڈیمانڈ رہی ہے خواہش رہی ہے جلدی آئے عذاب دکھاؤ تم جو کہہ رہے ہو کیونکہ لوگ جاہل تھے اور جب عذاب آتا تھا تو کہتے تھے ہم ہی ظالم ہیں ہمیشہ ہی رہا ہے عذاب جلی لاؤ سرکار سے بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ عذاب لے کے آ جائیں تو کہا کہ یہ تم سے عذاب لانے کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اللہ اپنی وعدہ خلاف نہیں کرتا اور تمہارے پروردگار نزدیک ہزار سال کے برابر ہے جسے تم شمار کرتے ہو اس کا کیا مطلب ہوا ہزار سال کے برابر جسے تم شمار کرتے ہو میزا نے سمجھا ہے میزا نے کہا ہے کہ ہزار سال سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عذاب میں جلدی کر رہے ہو لیکن اللہ اپنی وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا ہے اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ اللہ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے جلدی وہ کرتا ہے جس کو خوف ہو کہ اس کو کوئی روک دے گا اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی اسے روکے گا تو اللہ کے لئے ایک دن ہو یا ہزار سال ہو اللہ کے لئے برابر ہے نہ لگ لے ایک دن چھوٹا ہے نہ ایک ہزار سال کوئی بہت بڑے ہیں کیونکہ جو اللہ ہو کرنا ہے وہ اپنے وقت پر کر دے گا ہو اس کے لئے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے ہزار سال ہو تو کوئی بات نہیں ایک دن ہو تو کوئی بات نہیں اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں جو ظالم تھی انہیں پہلے میں نے محلت دی پھر انہیں اپنی گرفت میں لے لیا وہ میری ہی طرف بازگرس تھے اللہ سبحانہ اللہ نے بابا قرآن میں کہا کہ کس طریقے سے لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور کس طریقے سے اللہ نے ڈھیل دی پھر اس کے لئے محلت دی پھر اس کے بعد اپنی گرفت میں لے لیا اور میری طرف ہی بازگرس تھے ابھی اتنا سا آیا ہے کرونا اس میں دنیا پریجان ہو گئی اب ایسا کوئی دنیا کی بستی نیجا پر کرونا نہیں پھیلا پا تو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ایک ویرس آیا اسے دنیا بھر میں توفان مچا دیا اور پتہ نہیں کب تک چلنے والا ہے وہ کتنے لوگ آگے مرنے والے ہیں ابھی بھی لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں ابھی بھی ماس گریوز بن گئی نیوارک میں ہر طرف چوت طرف ملکوں میں ماس گریوز بنی ہوئی ہیں اس کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ سے خوف کریں اور اللہ کی طرف سجو کریں اور اس کے فرما پردار ہو جائیں قُلْ يَا أَيُّنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَدِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمِنُوا عُمِرَ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرِسْقُنْ كَرِيمٌ آپ فرما دیجئے اے لوگوں بلا شبہ میں ہی تمہارے لئے واضح دھرانے والا ہوں پس جو لوگ ایمان لائے اور آمالِ صالح بجا لائے ان کے لئے مغفرت اور باعزت رزق ہے سرکار نے کو کہا اللہ سے اللہ تعالی نے ان کو کہے دو کہ میں تمہارے لئے بلا شبہ تمہیں واضح دھرانے والا ہوں بلا شبہ واضح دھرانے والا ہوں اللہ تعالی نے سرکار کو رحمت سے عالمین بنا کر تو بھیجا ہے لیکن ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے ڈرانہ بھی رحمت ہے ڈرانے سے کیا ہوتا ہے ڈرانہ بھی رحمت میں شمار ہے کہ اس خوف اس خطرے سے بچا دو جو کہ آگے آنا والا ہے قیمت کا یا برزق کا تو وہ ڈرانہ بھی رحمت ہے اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ سٹوڈن کو خوف دلاتا ہے تاکہ وہ سٹوڈن اچھا بنے وہ ٹیچر کی رحمت ہوتی ہے تو یہ جو ڈرانا ہے سرکار کا سرکار کا ہر عمل رحمت تھا پھر کیا کہا اللہ نے فَالَّذِينَ عَامِنُ عَمِلَتْ صَعْلَحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَتْهُمْ وَوْرِسْقُنْ قَرِيمٌ تاکہ وہ ان کو مغفرت ملے جو ایمان اللہ نیک عمل کرے ان کو مغفرت ملے اور قریم رزق ملے باعزت رزق ملے کبھی آپ ہم سوچیں کہ کس طرح رخص ملے گا جنت میں اور جنت کتنی خوبصورت ہے اور ہمیشہ رہنا ہے وہاں اگر ہم سوچیں تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کس چکروں پڑے رہے ہیں لیکن ایمان ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ جنت ہے ایمان آتا ہے قرآن سننے سے قرآن تفقر کرنے سے سرکار کی زندگی کو دیکھنے سے اور سیکھ لینے سے دنیا سے کس طرح سے پرانے لوگ جات چکے ہیں دنیا سے وہ کس طرح سے لوگ کرونا میں جا رہے ہیں وہ کس طرح سے دنیا بہت فانی ہے اور آخرت کا گھر باقی ہے اب احسان لگتا ہے اس کرونا دیکھ کے کہ دنیا سے ہمارا دل پوٹ جانا چاہیے اور ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اب جیسے میں نے آپ سے آپ سے ڈسکس کرا امر بن معروف نحن منکر پتا ہے کہ مولا متقیان کا قول ہے کہ سارے عمل ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے جہاد بھی کچھ بھی نہیں ہے اس مقابل میں کہ امر بن معروف نحن منکر کریں قوم میں کیونکہ یہ سب سے مشکل کام یہی ہے پیغمبران نے کام کر آئے ہم کو ہماری سوسائیٹی میں کام کرنا امر بن معروف نحن منکر کرنا کیا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے کفار کی سوسائیٹی اور ایک ہوتی ہے منافقین کی سوسائیٹی کفار کے سوسائیٹی الگ ہوتی ہے منافقین کی سوسائیٹی الگ ہوتی ہے منافقین کے ساتھ امیر بھی معنف کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا لبادہ اورتا ہے لیکن اندر سے نفاق رہتا ہے وہ سب سے مشکل کام ہے اور یہ حالت امام حسین کے ساتھ تھی کہ یزید نے کہا تھا میں تمہارا مل المومن ہوں اور سارے کے سارے یزید کے ساتھ ہو گئے سارے مفتی اور قاضی اور جتو فتوے لکھنا تھے سب نے فتوے لکھ دیئے کہ یہ غلط ہیں حسین غلط ہیں یزید صحیح ہے اس ماحول کے اندر اس ماحول کے اندر جب جا رہا تھے امام حسین تشریف لارہے تھے مکہ سے کربلا کی طرف تو لوگ کہہ رہے تھے کیوں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کیا مسئلہ ہے یہی کر لیں حج نواز پڑھیں روزہ رکھیں کونسی مشکل میں تم پڑھے ہوئے ہو تو یہ مشکل آتا ہے اور اس کے اندر امام حسین نے کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو لے گئے اور لوگ بھاگ سوال کر رہے اور چھوڑ رہے ہیں ان کو اور چیز کو سمجھ نہیں رہے اور اس کے اندر مولانا جو قربانی دی ہے اس کے بعد لوگوں کو سمجھنا رہا ہے کہ اس قربانی کا کیا مطلب تھا لیکن جب تک تو ٹو لیٹ ہو گیا تھا اسی طرح جب امام مہدی آئیں گے یہی ہونے کہا ہے لوگ کہیں کہ کیوں آ گئے ہیں اور کیا مسئلہ ہے ہم نواز تو پڑھ رہے ہیں ہم روزے تو رکھ رہے ہیں یہ مشکل کیا لے کے آ گئے ہیں یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں یہ کون سے انقلاب کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے حسین کو سمجھا ہے وہ امام مہدی کو بھی سمجھیں گے وہ جنہوں نے حسین کو نہیں سمجھا وہ امام مہدی کو بھی نہیں سمجھیں گے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہم کو اللہ امام حسین کی و کرولہ کی معرفت دے اور امام مہدی